موسیقی 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 نئے روز رکھنے شروع کرنے کیے ہیں آپ پلیز یہ چیز کا دہان رکھیں اگر وہ بچے نورمل روٹین میں بھی کمپلین کر رہے ہیں کہ مجھے ماما تھکاوٹ رہتی ہے میں دل نہیں کرتا کہیں اٹھنے بیٹھنے کا میں جب سیٹ پر بیٹھ کے اٹھتی ہوں کھڑی ہوتی تو مجھے چکر آتے ہیں اگر یہ مسئلہ آپ بڑے ہیں اور آپ کو ہے یا اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ اس کو ہے تو پلیز اس کا ایک دفعہ سیرم فیرٹین اور سی بی سی کروالیں اگر سے بچوں میں خون کی کمی ہوتی ہے آئرن کم ہوتی ہے تو ایسے لوگ کتنی مرضی اچھی ڈائیٹ لے لیں آپ لوگوں کو ویکنس فیل ہوگی رمضان کے ٹائم پہ اگلا پوائنٹ بہت ضروری ہے ڈسکس کرنا میدے کے مسائل میدے کے مسائل کا شکار بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور یقین کریں گوپڈیز بھر جاتے ہیں دفعہ رمضان میں سینے میں جلن ہو رہی ہے کانسٹیپیشن ہو رہی ہے کیونکہ ہوتا ہے آپ لوگ ایک تو کم کھا رہے ہوتے ہیں اوپر سے میار کا نہیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں میار پہ تو ہم خیر بعد میں آئیں گے جب ہم میں ڈائیٹ پلانٹ میں بات کروں گی میدے کے مسائل پہلے سینے میں جلن کی بات کرتے ہیں دیکھیں سنت کا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں میں ہر کسی کو پتا ہویا ہے یہ چیز کین بریکٹ فاسٹ آپ کا ہیوی ہونا چاہیے لنچ اس سے کم اور ڈینر میں صرف ایک پورشن آپ کا میدے کا بھرنا چاہیے مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہوتا ہے ہم سہری میں اس لالت سے کہ پورا دن بھوکے رہنا ہے ہم آخری سٹمک کا حصہ بھی بھرنے کی کوشش کرتے ہیں کھانے سے نہ بھریں گے تو پانے سے بھر لیں گے کہ بھئی پیاس بہت لگنی ہے کیونکہ ہم گرمیوں کے روزیں ہیں تو پانے زیادہ پی لیں ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو آپ لوگوں کو سینے میں جلن کا مسئلہ یا میدے کا مسئلہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے تیزہابیت ہو جائے گی کھانا صحیح سے حضم نہیں ہوگا کیونکہ اتنا زیادہ فوڈ کو ڈالی اوٹ نہیں کرتے پانی آپ نے کیسے منیج کرنا ہے یہ بھی میں بتاؤں گی پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو سینے میں جلن ہے مرچوں والے چیزیں تلی ہوئی چیزیں فیٹی چیزیں پراتھے وہ لوگ مت کھائیں تو یہ چیزوں کا اگر آپ دہان رکھیں گے تو سینے میں جلن والے مسئلے سے کافی حد تک آپ نکل سکتے ہیں اگلا مسئلہ کانسٹیپیشن وہ کیوں ہوتی ہے پانی کی کمی فائبر کی کمی خوراک اوورال کم ہے مطلب خوراک کے کمی اب فائبر آپ نے کم خوراک میں بھی کیسے منیج کرنا ہے پہلی بات یہ پیز اپنی گھر جا کے روٹیاں چیک کریں آٹا کون سا اسعمال ہوتا ہے اگر تو چکی والا آٹا نہیں ہے تو آپ لوگوں کو لازمی یہ کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہوگا کیونکہ آپ کو فائبر اچھا چاہیے فائبر کو ایک اچھا سٹول پاس ہونے کے لئے فائبر کا اور ایک اچھے مانٹ میں پانی کا ہونا ضروری ہے تیسری چیز کیا ہوتی ہے کانسٹیپیشن میں فیزیکل ایکٹیو نہیں ہوتے بچے اب آج کل کرونا بھی ہے سب گھر ہیں اب کیا روٹین ہوگی نارملی آپ سب اٹھیں گے سہری کریں گے پورا دن سوتے رہیں گے کوئی زہر کی ٹائم اٹھیں گے نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے ورنہ بس افتاری تیار کیے اور کھانا کھانے بیٹھ گئے آپ فیزیکلی ایکٹیو نہیں ہیں آپ لوگوں کو چلنے پھرنے کی ضرورت ہے نارمل نیچرل باوول مومنٹس تو ہوتی ہیں وہ صبح کی ٹائم ہوتی ہیں اس وقت آپ سو رہے ہیں اس کے بعد آپ کا سارا سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس میں خوراک کا کم اور آپ کے پیٹن کا زیادہ قصور ہے تو پلیز اگر آپ کے روٹین ایسی ہے تو روٹین ٹھیک کرنے کی کوشش کریں فائبر اچھا لیں جو کہ کچھی سبزی وغیرہ سے ملے گا پلیز افتاری کے در استعمال کریں اس کے علاوہ پانی اچھا پینے وہ بھی افتاری میں کیسے منیج کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں گی تیسرا یہ کہ اوورال اپنی روٹین جو ہے وہ بہتر کریں لوگوں کو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پانی کا پانی ہم نے کتنا پینا ہے کیونکہ آپ کے پاس ٹائم بہت شورٹ ہے اور جیسے میں آپ کو یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ رات کو پیٹن بھی اچھا رکھیں ٹائم سے سویں پورا ٹائم جاگے مت جو لوگ افتاری سے سہری کے بھی جاگتے رہتے ہیں نہ میں نے کہا ہے آپ لوگوں کو سہری کی ٹائم آپ زیادہ پانی پیئیں پھر پانی آپ نے مینج کیسے کرنا ہے پانی آپ نے ایسے مینج کرنا ہے کہ افتاری میں کھانے کے ساتھ فوراً پانی لینا اس سے ایک گھنٹہ کے بعد یا آپ ڈی ٹاکس وغیرہ ہیں اگر آپ ویٹ کانشنس ہیں تو ڈی ٹاکس وغیرہ بنا سکتے ہیں نہیں تو وہ اصل ٹائم ہے آپ کا پانی بیلنس کرنے کا ہر آدھے گھنٹے بعد کوشش کریں ایک گلاس پی لیں اپنے پاس دو بوتلیں رکھیں کہ یہ دو بوتلیں میں انراز سونے سے پہلے لازمی پی کے ختم کرنی ہے ہر کسی کو پتا ہو کہ یہ فادر ہیں یہ فادر کے دو بوتلیں ہیں یہ مدر کی ہیں یہ باقی بچوں کی ہیں انلیس آپ ایسے کریں آپ کا پانی بیلنس نہیں ہوگا کیونکہ سہری کے ٹائم پانی بھر لینا میدے کو پانی سے یہ بلکل غلط چیزیں میدے کے مسئلے کریں گے اور ایسا پانی پیے گا فائدہ بھی نہیں ہوتا بکرز آپ کی ڈائیٹ کو ایکولی ڈیوائیڈڈ پانی چاہیے ہوتا ہے ایسا والا پانی نہیں چاہیے ہوتا ہے کجھے ایک ٹائم پیا گھڑ گھڑ پیٹ کو بھڑا کھویں کتنا اور بس کام ختم ایسے پانی پیں گے تو بلکل فائدہ نہیں ہوگا دوسری بہت ضروری چیز پیاس کن لوگوں کو لگتی ہے پیاس سے ایک سر لوگ تانگ رہتے ہیں پیاس ان لوگوں کو لگتی ہے جن لوگوں کی ڈائیٹ میں نمکین اشیاں زیادہ ہوتی ہیں نمک کا زیادہ استعمال ہوتا ہے مرچے زیادہ ہوتی ہیں یہ چیز زیادہ پانی ریکوائر کرتی ہے جو لوگ بھی سالن سے ناشتہ کرتے ہیں سہری کرتے ہیں ان لوگوں کو پانی کی کمی کا زیادہ مسئلہ ہوگا تو اگر آپ لوگ کی ڈائیٹ میں صبح سہری میں روٹی سالن ہے تو اس کو پلیز ریپلیس کر دیں کسی اور چیز سے وہ میں بھی پروپر ڈائیٹ میں بتانے والی ہوں پر نمکین چیزوں کا ایکسٹر میچوال چیزوں کا استعمال ہرگز نہ کریں اب آتے ہیں سہری افتائے کے روٹین پر پہلے سہری سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ روٹین ان لوگ کے لیے جن لوگ کو ویکنس کا زیادہ مسئلہ رہتا ہے تو پہلی چیز سے ہم سٹارٹ کریں گے ایک اناج ہونا چاہیے آپ کا یا روٹی ہو یا دلیا ہو کم لوگ دلیا لیتے ہیں پھر کچھ لوگ لیتے بھی اسے میں نے آپشن آپ لوگ کو دے دی ہے پر نورملی کوشش کریں چوکر کے آٹے والی روٹی استعمال ہونی چاہیے میدے کا اگر زیادہ مسئلہ ہے تو آپ کو اس کو بٹر نہیں لگانا مکھن گھی وغیرہ نہیں لگانا اور نہ ہی پیراتہ استعمال کرنے پر اگر آپ ایک ہیلتی ایک نورمل چلتے پھٹے ہیومن بینگ ہیں کوئی پرابلم نہیں آپ کو ہیلتھ کا تو آپ پیراتہ اوکیشنلی استعمال کر سکتے ہیں بریڈ استعمال نہیں کرنی نہ بران نہ وائٹ دیکھیں میں مانتی ہوں سارے کہتے ہیں بران بیٹ کے دور اتنا ہی چوکر موجود ہے پر نہیں آپ عام روٹی کا متبادل بران بریڈ نہیں ہے قریب قریب کی چیز ہے پر متبادل نہیں ہے آپ اس کو ایکولین ناسم لیفریز روٹی کے اگلی چیز اگلی چوائس بہت میٹر کرتی ہے بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ آپ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں سالن سالن میں تبانائی نہیں ہوتی دیکھیں جس طرح ہمارے کھانا پکانے کے طریقے ہیں پیاز لیا تو پیاز کو بیچارے کو براؤن کر کے اس کا ستیہ لاز پہلے کیا پھر ٹیماٹر کا کرنا ہے یہ ہمارے مسالے کے بیسک جو ہے کونسٹیوئنٹس ہیں سب کی رضائیت خراب ہو جاتی ہے پھر ہمارے کھانے تیل میں ہوتے ہیں پھر ہم اپنے کھانوں کو بھونتے بہت زیادہ ہیں سالن سے کوشش کریں آپ نے سہری نہیں کرنی آپ نے انڈا لینا اگر آپ کو تبانائی چاہیے تو اس کے بعد روٹی انڈا تو آپ کا ایک پورشن ہو گیا اس کے بعد نیکس چیز کیا ہوتی ہے فروٹ کا تھوڑا سا پورشن استعمال کریں اگر آپ کا میدہ چھوٹا ہے آپ کو لگتا ہے آپ کو بھوک زیادہ جندی ختم ہو جاتی ہے روٹی کے بعد آپ کو زیادہ بھوک نہیں لگے گی تو بے شک پورا فروٹ کھانے کے بجائے آدھا لے لیں اس کے بعد کونسٹیپیشن سے ریلیف کے لیے اس وقت ایک گلاس پانی میں تخمرنگا ایک چاہ کچھ مچ ڈال کے لازم استعمال کریں اور باقی ایک گلاس لسی ہو گئی دو گلاس سے اوپر پانی کوشش کریں سہری کے اندر استعمال نہ کریں آپ کو کچھ دنوں بعد ہفتہ گزاریں گے اور آپ کو میدے کا مسئلہ ہو جائے گا تیزابیت ہوتی ہے بدعزمی کا مسئلہ ہوتا ہے آپ نے افتاری کرنی کیسے ہے پہلے آپ کو ایک انرجی والی چیز چاہیے آپ کو کھجور لیں افتاری کر لی اس کے بعد پانی ایک بڑا امپورٹنٹ ایک جز ہے ہماری افتاری کا اس میں ہماری چوائس غلط ہوتی ہے آپ کے مشروبات ہیں جس میں صرف چینی ہوتی اور فلیور ہوتا ہے وہ استعمال مت کریں آپ کیا کریں اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی کوئی ایسا نیچر آف ورک ہے یا سپیشل خواتین جو کچھن میں کام کر کے ان کو پسینہ آ رہا ہوتا ہے اس وقت اگر آپ کو فورا انرجی چاہیے تو پانی کی بجائے اور ایس کا استعمال کریں بہت آرام سے آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گا اور ایس کا ایک گلاس لیں کھجور کھائیں اب اس کے بعد آکے میدے کو تھوڑا سا بریک چاہیے وہ بریک آپ کو کس طرح سے ملے گا نماز کا وہ جو بریک آتا ہے یہ دون چیزیں کھائیں اور نماز بنے چلے گئے اتنے میں جو آپ کو ایک نیچرل بریک ملے گا نماز کے برہ سے اس کے بعد آپ نے افتاری اپنی پروپر شروع کرنی ہے پروپر افتاری میں آپ نے کیا لینا ہے پروپر افتاری میں پھر وہی بات دوبارہ مسئلہ آتا ہے ہماری روٹین میں پروٹین نہیں مینج ہوتی جن لوگوں کو کمزوری زیادہ ہوتی ہے ان کی ڈائیٹ سے پروٹین تھوڑی نکل جہا دے کیونکہ دیکھیں اگر آپ سہری میں نورملی روٹی اچار پراتھا چار لیا جار ہوتا ہے سالن لیتے ہیں لوگ افتاری کے اندھے سمپل روٹی سالن جو بنایا ہے اس طرح مت کریں روٹی لیں پر روٹی کے ساتھ پلیز چکن کسی فارم میں موجود ہونا چاہیے اور سپیشلی وہ لوگ جن کی آپ کے گھر میں ہیں اور ان کی ایج زیادہ فارٹی ابوف کی میں بات کر رہی ہوں اس ایج گروپ میں انیرجی زیادہ زیادہ زلدی آپ کی لوز ہو جاتی ہے ان لوگوں کو سپیشلی پروٹین کی بہت ضرورت ہے اور سپیشلی وہ بچے جنہیں ابھی بھی روز رکھنے شروع کی ہیں تیرہ چودہ سال کے بچے پروٹین لازمی ہو سالن لینا ہے تو سبزی کے ساتھ چکن بنا لیں پلین چکن بنا لیں چاول ہیں تو چکن اس میں کوئی ہویا ہے بریانی ہویا ہے بچہ یا بڑا مطلب دو بوٹیاں تین بوٹیاں لازمی بوڈی کندر چاہیں جانے چاہیں روٹی کے ساتھ اس کے بعد چھوٹا سا پھل کا پورشن رکھیں چاہے وہ روڈ چارٹ کھانے چاہے وہ ایک نارمل پھل کھا لیں اس کے بعد اگر آپ نے ایک دہی کے استعمال کریں تو دہی کے استعمال لازمی کریں سپیشلی وہ لوگوں کو میدے کا تھوڑا بات مسئلہ ہوتا ہے اب تراوی پہ آتے ہیں تراوی کے ٹائم تک انرجی کافی لوگوں کو ان کو تھوڑا انرجی لو فیل ہوتی ہے اس لئے میں کہیں کہ کھجور کا پورشن تھوڑا کم رکھیں تراوی پہ جانے سے پہلے چونکہ ایک کنٹینویسک ایکٹیوٹی ہونی ہے اس ٹائم پہ آپ کو انرجی لو فیل ہونا ایک نارمل چیز ہے کیونکہ دوبارے بعد تراوی گرمی میں ہوگی اس کے بعد پسینہ وغیرہ پہلے ہی آپ کو پورے دن میں آیا ہوتا ہے افتار تراوی پہ جانے سے پہلے آپ نے ایک گلاس اور اس پی لینا اور دو کھجوریں کھا لینے آپ کا دیکھیں کہ پوری تراوی انشاءاللہ انرجی ریول بلکل بھی لو نہیں ہوگا یہ تھی وہ چند چیزیں جن کو آپ مینٹین کر کے ایک ہیلتی ایکٹیوٹی ایک ہیلتی روٹین پورے رمضان میں رکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے روزے بیچے گزریں گے اور آپ کو پورا رمضان ایک ہیلتھ کے ساتھ اور ایک انرجی کے ساتھ گزرے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہوگی رمضان کے ویٹ لاؤس پہ اور اس سے پہلے ان چیزوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے امید کرتا ہوں آپ کو آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جو سوال ہوں کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں ان کے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹائم ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ